اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دو بوڈیز کو ہم نے کنیک کر دئیے لیکن اس میں سے ایک جو ہے وہ ہریزنٹل پہ پڑھا ہوا ہے اور ایک جو ہے نیچے ہینگ کر رہا ہے تو اس دوران اس سسٹم کا ہم کیسے ایکسلرائشن اور ٹینشن کے لئے فارمولا ڈیراف کریں گے ڈائیگرام آپ کے لئے میں لکھتا ہوں یہ کیس نمبر ٹو ہوتا ہے یہ ایک ماس ہے ایم ٹو یہ ایک سمودھ پولی ہے اور یہ ایم ون ہے یقیناً اس کا جو ڈبلیو ہوگا وہ نیچے ہوگا اور اس کا جو ٹینشن ہے وہ اوپر ہے اس کا ویٹ ڈبلیو ٹو نیچے ہے اس کا نارمل رییکشن جو ہے وہ اوپر ہے اور اس کے اندر ایک ٹینشن ٹی ہے جو ایکسلرائشن اے اس کے اندر اس ڈائریکشن میں پروائیڈ کر رہا ہے اور یہ اس ڈائریکشن میں ایکسلرائشن آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے اب دیکھیں اس میں بھی ہمارے پاس ماس ون اور ماس ٹو کو ہم الگ الگ سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہم ماس ون کو سٹڈی کرتے ہیں تو ماس ون کے لئے فار ماس ون اس ٹنکاہ اس کا اچھا اس کا اچھا اس کا اچھا ہے اس کا اچھا اس کا اچھا ہے اب دیکھیں گے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہاں سے ٹی معلوم کرتے ہیں ٹی کے لئے اس کو یہاں ٹرانسفر کر دے اس کو یہاں ٹرانسفر کریں سو ڈبلی ون مائنس ایم ون اے برابر ہوا اس کو وہاں لکھے جائیں تو یہاں اگر ٹی اس کو یہاں پہ کہیں جگہ پہ اپنے پاس سیف کریں اب ہم آتے ہیں ماس ٹو کی طرف اب ہم ماس ٹو کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کیا معاملات ہو سکتے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایم ٹو کے اوپر تین فورسز ہیں ایک اس کا ویٹ ہے ایک ویٹ کا نارمل ری ایکشن جو ایکارڈین ٹی نیوٹن تھرڈ لائے ایک اس کے اندر سٹرنگ ہے اور وہ سٹرنگ وہ فورس ہے جو ایکسیلریشن پروائیڈ کر رہا ہے اب ان میں سے یہ جو آر ہے اور یہ ہے یہ دونوں آپس میں بیلنس ہیں ہاں اس کا پریٹیکل ثبوت کیا ہے کہ یہ ایم ٹو نہ نیچے آ سکتا ہے نہ یہ اوپر جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ان تین فورسز میں سے آر اور ڈبلیو ایک دوسرے کا ایفیکٹ کینسل کر رہے ہیں will تین نیچے آ سکتا ہے there are three forces acting upon m2 one its weight which is acting downward number two normal reaction which is acting up and the third one is tension and string since weight is just balanced by R the only force the only force the only force is T which produces acceleration produces acceleration one thing should be clear that greater is the acceleration more will be the acceleration sorry greater is the tension more will be the acceleration smaller is the tension smaller will be the produced acceleration so i can say the tension and acceleration are directly proportional اگر tension زیادہ ہے تو یہ زیادہ acceleration پیدا کرے گا اور اگر tension کم ہے تو کم acceleration تو یہاں tension is a force استعمال ہو رہا ہے اور ہے بھی دونوں کا ایک ہی unit ہے اگر میں اس کی proportionality کو ختم کروں گا تو مجھے constant لگانا پڑے گا یہاں constant M2 ہے جس کو ہم study کر رہے ہیں اچھا میں اس کو بھی یہاں پر save کر دیتا ہوں اور ایک equation کا نام دے دیتا ہوں so T equals to M2 into A اب ذرا دیکھیں دونوں کو compare کرنا چاہوں گا تو آسانی سے compare کر سکتا ہوں اچھا جی میں کیسے compare کروں گا comparing one and two M2 ایک طرف لگایا دوسری طرف لگایا میں نے W1 minus M1A اس کو یہاں transfer کریں یہ W1 اپنی جگہ پر رہ گیا پیٹا یہاں سے M1A common لے لیتے ہیں M2 plus M1 یہ آپ کا M1G اپنی جگہ ہے بیٹا اب مجھے A چاہیے بیٹا تو میں اس کے اوپر اس کو divide کر دیتا ہوں یہ ہے acceleration اس system کا اس کا جنرل فرمولا کیا بیٹے گا جنرل فرمولا بیٹے گا پہلے اس کو یہاں save کرتے ہیں M1 G M1 plus M2 اس کا جنرل فرمولا یہ ہے A برابر ہے وہ ماس جو نیچے آئے into G divided by وہ ماس جو نیچے آئے پلس وہ ماس جو اوپر جائے ہے بھولیں گے تو نہیں M1 کہاں جا رہے ہیں تو میں نے اس کو یہی کہا کہ M1 جو نیچے آ رہے ہیں اب اگر M1 کی جگہ 2 ہو پھر کیا کریں گے پھر یہاں پر ہم 2 کا لگائیں گے 1 ہے تو 1 لگائیں گے اب ہم tension معلوم کرنا چاہتے ہیں اب اس کا tension معلوم کرنے کے لئے بہت آسان equation ہے آپ صرف put کر دیں اور answer آ جائے گا کیسے اگر آپ غور سے دیکھیں تو نہائیت ہی simple equation ہے یہ اس میں آپ A کی جگہ یہ جو نظر آ رہے ہیں A اس کی جگہ یہ والا value لگا دیں answer آ جائے گا آپ ادھر لگائیں گے تب بھی answer آئے گا لیکن توڑا complicated ہے تو ہم بچوں کو کہتے ہیں آپ آسان کرائیں باقی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں to get tension formula we put equation number 3 and 2 تو T equals to M2 A the value of A is M1 G آپ سمجھ رہے نا بیٹا اب اس کو arrange کریں گے M1 پہلے لکھا M2 لکھا پھر G لکھا اور نیچے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے والے case میں یہاں 2 تھا اس میں 2 نہیں ہے ایسا نہیں کہ جب سوال آئے تو آپ A کا formula دوسری جگہ fit کر دیں ایسا نہیں ہوگا پھر غلط ہو جائے گا اب اس کے لئے جنرل formula کیا ہے وہ mass جو نیچے آئے وہ mass جو اوپر جائے G divided by یہ ہے formula جنرل ڈن ہو گیا کوئی problem 15 مago اور ڈرگ